اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عمد ملک اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل جی اس ورل شوز پیارے دوستو آج ہم بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو آپ نے اکثر اپنے آس پاس ایسا دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کونسے وقتی نماز میں کیا پڑھنا ہے مطلب کونسی سنت کونسا فرض کونسے نفل کونسی وطر پڑھنے ہیں اور کتنے پڑھنے ہیں تو آج ہم یہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اب ہم پانچوں نمازوں کے متعلق یہ بتائیں گے کہ ان کی تفصیل کیا ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اسے جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے فضر کے وقت دو رکعت سنت دو رکعت فرض جو دو رکعت سنت ہیں وہ دو رکعت فرض سے پہلے پڑھنی ہیں کیونکہ فضر کی نماز میں دو رکعت فرض کے بعد سورج نکلتے وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے زوہر کے وقت پہلے چار رکعت سنت پڑھیں پھر چار رکعت فرض پڑھیں پھر دو رکعت نماز سنت پڑھیں اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھیں اثر کے وقت اگر ٹائم ملے تو چار رکعت نماز سنت پڑھیں اور پھر چار رکت نماز فرض پڑھیں مغرب کی نماز میں تین رکت نماز فرض پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دو رکت نماز سنت پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دو رکت نماز نفل پڑھنے ہیں عشاء کے وقت پہلے آپ کو چار رکت نماز سنت پڑھنی ہے پھر چار رکت نماز فرض پڑھنے ہیں پھر دو رکت نماز سنت پڑھنی ہے پھر اس کے بعد دو رکت نماز نفل پڑھنے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد تین بطر پڑھنے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد دو رقد نماز نفل پڑھنے ہیں یہ سال آپ کو لاسٹ میں پڑھنا ہے آج میں نے آپ کو پانچوں وقت کی نماز کا ٹائم بتایا ہے کہ کون سے وقت میں سنتیں کہاں پر پڑھنی ہیں یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے فضر کے وقت میں دو سنتیں دو فرض ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کر چار ہو جاتے ہیں اور زوہر کے وقت میں چار سنتیں ہوتی ہیں چار فرض ہوتے ہیں دو سنتیں ہوتی ہیں دو نفل ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کر بارہ ہو جاتے ہیں اثر کے وقت میں چار سنتیں ہوتی ہیں چار فرض ہوتے ہیں جو ٹوٹل ملا کر آٹھ ہو جاتے ہیں مغرب کے وقت میں تین فرض ہوتے ہیں دو سنتیں ہوتی ہیں دو نفل ہوتے ہیں جو ٹوٹل ملا کر ساتھ ہو جاتی ہیں عشاء کے وقت میں چار سنتیں ہوتی ہیں چار فرض ہوتے ہیں دو سنتیں ہوتی ہیں دو نفل ہوتے ہیں تین وطر ہوتے ہیں دو نفل ہوتے ہیں جو ٹوٹل ملا کر سترہ ہو جاتی ہیں تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سنتیں اور فرض کونسی نماز میں کہاں پر پڑھنی ہوتی ہیں کتنی ہے زوہر میں کتنی ہے اثر میں کتنی ہے مغرم میں کتنی ہے عشاء میں کتنی ہیں تو آپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اب آپ یہ ارادہ کر لیجئے کہ میں دوسروں کو بھی یہ بات ضرور سمجھاؤں گا اور اگر آپ سوشل میڈیا کا کوئی سائی پلیٹ فرم یوز کرتے ہیں تو یہ ضروری انفارمیشن کو ہر جگہ شیئر کر دیجئے گا اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا آمین اللہم آمین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں جب تک کے لیے دعاوں کی ہوزارش اللہ حافظ